ہلو دوستو کیا آپ ان پانچ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں؟ اگر آپ سٹوڈنٹ لائف میں ہیں، ابھی آپ سٹڈی کر رہے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ پروفیشنل ہیں اور پھر بھی آپ ان پانچ باتوں کو فیس کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھئے گا آپ کی سرکسز میں ایک بیریر ضرور ہو سکتا ہے آخر وہ پانچ چیزیں کونسی ہیں جن کو آپ کو اپنی لائف سے ہٹا دینا چاہیے چلی بات کریں گے ون بائی ون ڈسکس کریں گے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہو سکتا ہے اور یہ ٹوٹلی جو چیزیں ہیں وہ پریکٹیکل ویڈیو ہیں میں نے خود اوبزر کیا ہے اور کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا مجھے نقصان بھی ہوا ہے جب ان چیزوں سے میں اوبر کم ہوا تو مجھے فائدہ بین رہے ہیں تو چلیے سمجھیں گے آخر وہ پانچ چیزیں کونسی یاد رہے گا زندگی میں جب ہم کامیاب ہونا چاہے تو بہت ساری ہمیں بیریئر ملتے ہیں بہت ساری رکاوٹس ملتے ہیں ان رکاوٹس کو آپ کو دور کرنا ہے آخر وہ کونسی بیریئرز ہیں زیادہ لوگ کا ماننا ہے کہ وہ آؤٹر ہوتے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انٹرنل بیریئر ہوتے ہیں انٹرنل بیریئر کا مطلب ہوتا ہے آپ خود کی کامیابی اور فیلیر کے پیچھے ریسپونسبل ہوتے ہیں ہر ایک پرسن خود ریسپونسبل ہوتا ہے کہ وہ سکسز ہے یا پھر فیلیر ہے تو چلیے سمجھیں گے آخر وہ پانچ ویریئرز کونسی ہیں نمبر ون پہ اگر ہم باق کریں that is lack of counseling کونسلنگ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یاد رکھے گا جب آپ کو کوئی صحیح راستہ نہ دیکھیں آپ ڈیسیزن نہیں لے پا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے یا آپ کے mind میں ایک چیز چل رہی ہے کہ مجھے اس particular post کو حاصل کرنا ہے اب اس کو کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ کون کون سی چیزوں پر فوکس کرنا ہے کون کون سی سبجیکٹ پڑھنی ہے کس کس چیزوں پر دیان دینا ہے یہ سب چیزیں آپ کو پتہ لگتی ہیں career counseling کے ثروح اگر آپ خود smart ہیں تو آپ اس چیزوں کا خود بھی analysis کر کے خود بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ counseling ضرور لیں counseling میں آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی strength کیا ہے آپ کی weakness کیا ہے weakness والے point جو بھی part ہے آپ اس پر کام کرنا ہے یا strength والے part پر آپ کو اور زیادہ محنت کرنی جس سے کہ آپ بہت زیادی کامیاب ہو سکے تو counseling کی کمی کی بجے سے جو چیز آپ کو 12 کے بعد کرنی چاہیے تھی وہ آپ بہت سمیہ کے بعد کر رہے ہیں آپ جانا چاہتے تھے teaching field میں آپ کا مالک کے کوئی particular subject بہت انٹرسٹڈ ہے لیکن آپ نے کیا ہے بی بی اے یا پھر آپ نے کیا ہے ایم بی اے یا پھر ایٹ می بی کے آپ نے بیٹر کیا ہے تو اس کا کوئی combination نہیں ہے جب آپ teaching field میں جا رہے ہیں آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کا interest کس subject میں آپ کا favorite subject کیا ہے اس subject کو پکڑیں اور فکر ساری محنت کریں آپ پیچھے بل سکتے ہیں دوسرا point ہے آپ کا overthinking کا overthinking کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوئی decision لینے کی planning کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی decision لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سوچنا بڑھتا ہے اتنا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سوچنے سوچنے میں آپ اپنے decision کو delay کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو جو چیز ملنی چاہیتی وہ چیز اس سمیں نہیں ملتی ہے تو overthinking کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو smart ہوتے نہیں ہیں بڑھ ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت smart ہیں intelligent ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ opportunity کو thinking process میں ہی نکال دیتے ہیں اور وہ decision نہیں لے پاتے ہیں تو overthinking بہت بڑا barrier ہو سکتا ہے اگر آپ اس problem کو فیس کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سائٹ کریں جو بھی particular decision آپ لے رہے ہیں whatever decision لے اور اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں تیسرے number پر ہم بات کریں think more about the useless thing ایسی چیزیں جو ہو چکی ہیں یا ایسی چیزیں جو past میں ہوئی تھی ہیں اور جن کو اب ہم improve نہیں کر سکتے ہیں for example کوئی آپ کے ساتھ miss happening ہو چکی ہے اب وہ past کی گھٹنا ہے کیا آپ اس کو بدل سکتے ہیں نہیں بدل سکتے ہیں جب اس past کی گھٹنا کو آپ بدل ہی نہیں سکتے تو اس کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس سے سیکھ لینی ہے اس سے آپ کو learning کرنی ہے اور دوبارہ کوشش کرنا ہے کہ اس طریقے کی گھٹنا کوئنسیڈنٹ کو دوبارہ ہم repeat نہ کریں اور اس طریقے کے نقصان سے ہم بس سکتے ہیں دوسری جی future کے بارے میں کچھ لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اتنا سوچتے ہیں کہ وہ present پہ اس چیز کا ایفیکٹ بننے لگتا ہے تو یار رکھیں کہ present میں آپ کو کام کرنا ہے planning آپ future کی کریں future کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ present میں اپنا 100% دیں جو بھی آپ نے criteria set کر رکھا ہے اس کو آپ plan کریں اور present میں محنت کرتے ہیں automatically آپ future میں جو چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بھیل چاہے گا fourth number پہ اگر ہم بات کریں وہ ہے آپ کا no socialism and network دیکھیں کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی business man ہو کوئی بھی particular person ہو وہ network یا socialism کے بنا نہیں چلتا ہے زیادہ تو لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی کم ان کے دوست ہیں بہت ہی کم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور کوئی بھی business کر رہے ہیں تو ان کو اس میں failure میل سکتی ہے زیادہ دوست بنانا ایک الگ چیز ہے اور network بنانا ایک الگ چیز ہے یاد رکھیں کہ آپ social ہو لیکن personal life کو spoil نہیں کرنا آپ social ہو لیکن professional life کو spoil نہیں کرنا اتنا network involve بجنس خراب کردیں تو social ہو نیٹ ورک بنانا یہ بہت ضروری ہے جس بھی particular business میں ہیں آپ یاد رکھیں کہ نیٹ ورک بنانا ہی پڑے گا آپ بچ نہیں سکتے سے 5 نمبر پہ جو ہم آج discuss کرنے والے ہیں وہ point ہے جس کو barrier کی category ملاتے ہیں lack of skills lack of skills based education کی زیادہ تا لوگ BA BSC Bcom کر کے اور گھر بیٹھے ہوئے ہیں reason اس کے پاس میں بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ میں جو reason آتا ہے وہ نکل کے وہ کیا ہے وہ ہے lack of skills کارز ان کے پاس کوئی ایسی skills ہوتی جس skill کے بیس پر وہ کام کر بات ہے تو ان کو آسانی سے job نہیں جاتی problem ان کے ساتھ آتی ہے ان کو کوئی skills نہیں آتی ان کا English speaking نہیں ان کا way of presentation نہیں communication نہیں skills کوئی particular ہے نہیں کس basis پر ان کو job لے جاب اتنا آسان نہیں تو job لینے کے لیے یا کچھ اپنا start up کرنے لیے skill کام ہونا بہت ضرور ہے اگر skill ہے تو definitely آپ آسانی سے اپنا جو بھی target ہے جو بھی آپ اپنا aim بنا رکھ ہے اس کو آپ بہت آسانی سے achieve کر سکتے ہیں اگر آپ کو video اچھا لگا ہو last تک اگر آپ بنے ہوئے ہیں تو video کو like کیجے گا اور chanel کو subscribe کر کے well icon ضرور press کر دیو thank you thanks a lot